اس وقت خبر ہے پیپلز پارٹی کے رکنے اسمیلی جام کریم سنگلی بلکل علوہ خبر یہ ہے کہ نازم جوکیو قتل کیس میں نامزد ایم این اے جام عبدالکریم کو کراچی میں سرکاری وکیل کے دفتر میں پروٹوکال دیا گیا جام عبدالکریم کو اجرک کا توفہ پیش کیا گیا، کھانا کھرایا گیا سندھ ہائے کورٹ میں زمانت کے لیے آنے والے پیپلز پارٹی کی ایم این اے جام عبدالکریم نے صحافیوں سے باتشیت کرنے سے گریز کیا سندھ ہائے کورٹ نے قتل کی مقدمے میں نامزد جام عبدالکریم کی زمانت منظور کرتے ہوئے ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کروانی کی ہدایت کی ہے آپ کو اس وقت تازہ ترین خبر دے رہے ہیں جام عبدالکریم کو اجرک کا توفہ پیش کیا گیا کھانا بھی کھلایا گیا نازم جوکیو کے خاندان سے متعلق خبر یہ ہے کہ یہ بات کی گئی کہ پیپلز پارٹی کے جو رکنے اسمیلی ہیں ان کو ان کی طرف سے ماف کر دیا گیا ہے نازم جوکیو کے قتل کے کیس میں حجام عبدالکریم بھی اور ان کے خاندان کے دیگر افراد بھی اس مقدمے میں نامزد ہیں اور یہ ملک سے باہر تھے واپس آنے پر یہ خبریں صبح سے آپ کے سامنے ہیں جیو نیوز پر بھی بھی کس طرح ان کو پروٹیکول دیا جا رہا ہے عدالت میں بھی ان کے ساتھ عالی شخصیات موجود تھی یہ بھی بتا گیا ہے کہ مرتضی وحاب پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ان کے ساتھ عدالت آئے تھے پھر ایسا آپ نے دیکھنے والوں کو اس کیس کا پس منظر بھی بتاتے چلیں کہ جام عبدالکریم نے ایک غیر قانونی شکار کی ویڈیو بنائی تھی جس کے اوپر نازم جوکیو نے غیر قانونی شکار کی ویڈیو بنائی تھی جس کے اوپر یہ اعظام لگایا جاتا ہے کہ ایمین جام عبدالکریم نے اپنے گھر بلا کر اس کو کافی مارا پیٹا ہے جس کی وجہ سے وہ ہلاک بھی ہو گیا اور اس کے بعد یہ ساری کی ساری کاروائی جو کہ چل رہی تھی فرار ہو گئے جام عبدالکریم ایمینے ہیں پیپلز پارٹی کے جن کو انٹرپول کے ذریعے یہ کہا بھی تھا شیخ رشید نے کہ ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے جائیں گے جب وہ واپس آنے لگے یہی جو تحریک عدم اعتماد کے سلسلے میں ووٹنگ کے لیے تو اس کے بعد یہ پیش رفت ہے اور اب اپ ڈیٹ یہ آئی ہے کہ ناظم جوکھیوں قتل کیس میں ایمینے جام عبدالکریم کو جب کراچی میں سرکاری وکیل کے دفتر میں لے جایا گیا تو ان کو پروٹوکال دیا گیا جام عبدالکریم کو اجرک قطوفہ بھی پیش کیا گیا اور کھانا بھی کھلایا گیا آپ کو یہ گفتگو بھی دکھائیں گے ناظم جوکھیوں کی بیوہ نے کیا گفتگو کی ہے جو مافی کے حوالے سے قبر سامنے آ رہی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کیس کے حالے سے یہ مسئلہ ہے کہ میں اگر اس لئے نہیں لڑ پائی رہا ہوں کہ میرے اپنوں نے ہی میرا ساتھ چھوڑ دی ہے میرے جو اپنے ہیں جس وقت میں گزر رہی ہوں مجھے سب نے اکیلا کر دی ہے میں اسی مجبوری میں کیس سے ہٹ رہی ہوں میری کوئی لالس نہیں ہے نہیں مجھے کوئی موفر ملی ہے ڈیل کی میں اماندار ہوں اور آپ لوگ دیکھیں گے شای اللہ تعالیٰ میرا کوئی اس میں پیشوں کا اگر کرنا ہے معاف تو میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے اللہ کو حاضر ناظر کر کے میں نے چھوڑ دیا ہے ناظر جوکھیوں کی بیوہ کا ویڈیو پیغام آپ نے دیکھا